اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلیہ و اصحابیہ و بحرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینلیسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں عام طور پر ناظرین ہم جب کسی کے گھر پر جاتے ہیں بطور مہمان جاتے ہیں تو بعض وقت چیز اچھی نہیں لگتی تو ہم کہتے ہیں کہ مزا نہیں آیا کھانا کچھ اچھا نہیں تھا لگتا ہے مذبانوں نے صحیح طریقے سے دل سے بنایا نہیں ہے یعنی جو اول فول جو مو میں آتا ہے ہم بکرا جاتے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ بطور مہمان اگر گئے ہیں تو پہلے سے ان کو بتایا جائے کہ ہم فلا وقت آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں تاکہ ناظرین اسے مشکل نہ ہو کہیں جانا ہو کہیں مصروفیت ہو تو وہ آپ کو بتا سکے ایک دم تو کسی کے گھر پر جانا مناسب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو جہاں میزبان بٹھائے وہیں بیٹھے رہے ہیں کہیں واش روم آنا جانا ہو یا ہینڈ واش کرنے ہو تو آپ اجازت لے کر انہیں پہلے بتائیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے تو ناظرین اجازت کے ساتھ جانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی گھر پر جا کر ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھی ایک نصیحت یہ تھی کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کر رکھو بزرگوں کے پاس جاؤ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کر رکھو اور کسی کے گھر پر جاؤ مہمان بن کر تو اپنی نگاہ سنبھال کر رکھو ادھر در نہ دیکھو جہاں پر اس نے بٹھایا ہے چپچاپ وہیں بیٹھ جاؤ اور جب کھانا ہو کھانا لگ جائے تو کھانا کھا لیجئے اور اچھا لگے تو تعریف بھی کیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ممان نوازی کی اور اگر خدا نہ خاستہ اچھا نہیں بھی لگتا تو اس کے مو پر یہ نہ کہیں کیا مزہ نہیں آیا یہ دل میں بھی نہ کہیں کسی اور کو بھی نہ کہیں بلکہ ہو سکے تو تعریف کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی ماشاءاللہ اپنے بڑی اچھی ممان نوازی کی ہے اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے دعا کیا ہے الحمدللہ اللہ اتعمنی بھی ہوتا ہے اتعمنی بھی ہوتا ہے اتعمنی اس نے مجھے کھلایا اور اتعمنی اس نے ہمیں کھلایا نی اور نامی یہ فرق ہے آپ جانتے ہیں یا زمیر اور نازمیر الحمدللہ اللہ اللہ جس نے اللہ 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 یہ پوری دعا ہے تمام تعریفِ اللہ کے لئے جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا کتنی پیاری دعا ہے اور اس کے بعد ناظرین میں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنا رہا ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس تشریف لائے والد صاحب نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا اور دیگر لوازمات پیش کی جب آپ علیہ السلام نے زیافت تناول فرمالی کھڑے ہوئے تو میرے والد صاحب بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ کر اس کی کہ میرے لئے اللہ سے دعا کریں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ یوں دعا فرمائی اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم سنن ابو دعود میں یہ حدیث پاک موجود ہے اے اللہ ان کے لئے برکت فرما جو تو نے انہیں رزق عطا فرمایا اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما تو یہ دعا بھی پڑھتے ہوئے اور بڑے احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہونا چاہیے اور جس طرح میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی پسند نہ پسند کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں کوئی آرگومنٹ نہ کریں کچھ بھی نہ کریں پس کھا پی کر اور اس لئے دعا کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے یہی ناظر آداب مہمان آداب مہمان مہمان کے آداب ہیں کہ جب وہ مہمان نوازی کر رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے تو آپ کو بھی بدلے میں اس کے لئے دعا کرنی چاہیے